کسان بھائیوں آپ سبی کا سواگت ہے یہ سی او ایل کے پندرہ دو سو ایک کرنے کی پرجات ہے جس کا پودھ ہم نے ایک تیس مارچ کو لگایا تھا اور یہ چھے دن کی پوری ہو چکی ہے اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی اچھا اس کا جمع ہوئے اگر آپ اس ٹیم کی بات کریں یعنی سوٹ کی بات کریں جو مدر سوٹ نکلا ہوا ہے ایک دن رکھنے کے بعد اس میں ہرا پنا رہا ہے اور موٹائی اچھی ہے لمبائی بھی سوٹ کی بہتر ہے اچھا جمع ہو یہ پرجاتی دے سکتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہارڈ ویرائٹی ہے اس میں سیتھ نہیں ہے یعنی ہولونس نہیں ہے پتھ نہیں ہے جس کے کارنے اس کا وزن بھی بہتر ہے اس ویرائٹی کا تھوڑا سا یہ بیج ہے اس کو ہم آپ کو آگے بھی دکھائیں گے کیس طریقے اس کی پاود ہوتی ہے اور آخری تک دکھائیں گے کیسا کیسا گنہ ہوتا ہے بیون سٹیج پر ہم اس کا ایک منٹ دو منٹ کا ویڈیو ڈالیں گے تاکہ اس سے پتا چل جائے کہ یہ کیسی کسانوں کے لئے پرجات ہو سکتی ہے حالانکہ رشتر سنٹر پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتبادکتہ اس کی کیسی ہے سرکرہ کتنی ماترہ میں ہیں اس ویرائٹی میں ڈیجیز پیسٹ کا اٹیک کم ہوتا ہے گنہ کی موٹائی چودہ دو سو ایک سے زیادہ ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے پندرہ جلو تیس اور اگر ہم بات کریں تیرہ دو سو پہنٹی اس سے کم اس میں بورر لگتے ہیں ویرائٹی گرتی نہیں ہے لاجنگ اتنی نہیں ہے ریٹوین بھی اچھی ہوتی ہے جمعوں ہاں آپ کو دکھائی رہے ہیں کہ ساتھویں دن لگ بھگ جمعوں اس طریقے سے اس ویرائٹی کا ہو چکا ہے جنریشن مطلب ایک اچھی گنہ کی پراجات ہے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے پندرہ دو سو ایک ہو سکتی ہے اس لیے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس پناہ کر کے آپ کو آخری تک دکھائیں گے جب یہ گنہ بڑا ہو جائے گا تب تک کہ آپ اس کو لگاتار دیکھتے رہیں جب ہم اس کو روپیت کریں گے اس صحیح میں دکھائیں گے اور ٹلڈنگ کے سٹیج پر دکھائیں گے گرانڈ گروتھ کے سٹیج پر دکھائیں گے جب یہ کافی باریس ہوگی اس صحیح میں بھی اس پودے کو دکھانے کوشش کریں گے جس سے کسان بھائیوں کے سورائٹی میں پورا انبہ ہو سکے دھنیباد جائے ہند جائے بھارت